اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک دور طریقے کو دیکھ کر کے آج کا جو ہمارا موڈرن خیال کا جو مسلمانوں کا جو طبقہ ہے وہ ان کے دور طریقے سے متاثر ہو کر کے بھی وہ اس دن کے اندر اس طرح کے الفاظ کے ذریعے سے ایک دوسرے کو مبارک بات دیتے ہیں خوابوں کارڈ کے شکل میں ہو کہ کارڈ وغیرہ میں لکھ کر کے یا پھر جو ہے موبائل میں میسیج وغیرہ کر کے وارس اپ وغیرہ میں جو ہے اس طرح کے الفاظ لکھ کر کے ایک دوسرے کو مبارک بات دیتے ہیں یا پھر جو ہے بول کر کے مبارک بات دیتے ہیں تو کیا اس طرح کے الفاظ کو لکھ کر کے بھیجنا یا پھر اپنے زبان سے نکالنا جائز ہے کی ناجائز ہے آج ہم اس کے بارے میں جانے گے سب سے پہلی چیز جو ہمیں معلوم کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ان الفاظ کے معنی کیا ہے ہیپی کرسمس یا پھر میری کرسمس ان الفاظ کی معنی کیا ہے تو جب ہم ان الفاظ کے معنی کے اندر جاتے ہیں تو ہمیں جو ہے ان الفاظ کے معنی پر خطرناک ملتے ہیں ان الفاظ کو اگر کوئی مسلمان بولتا ہے اپنے زبان سے نکالتا ہے تو بہت ممتن ہے بلکہ قوی اندیشہ ہے کہ اس کا ایمان جو ہے اس سے نکل جائے اس کا ایمان اس سے چھن جائے یہ اتنے خطرناک یہ الفاظ ہیں جب کوئی کہتا ہے ہیپی کرسمس یا پھر میری کرسمس تو ان الفاظ کے معنی اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نعوذ باللہ اس دن جو ہے اپنے بیٹے کو جنا ہے تو میں تمہیں اس دن کے مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ کتنے خطرناک ہیں یہ الفاظ یہ کفریہ الفاظ ہیں ہرگز ہرگز ان الفاظ کو اپنے زبان سے نہ نکال لیں اللہ تعالی کی شان کیا ہے لم یلد ولم یلد اللہ تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمائے کہ وہ نہ کسی کا باق ہے نہ کسی کا بیٹا ہے وہ تو یقتہ ہے تنہا ہے وہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے وہ بے عیب ہیں اور آپ ان الفاظ کو بول کر کے نعوذ باللہ من ظالک اللہ تعالی پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اس دن جو ہے اپنے بیٹا جنا ہے تو میں تمہیں جو ہی اس دن کی مبارک بات پیش کرتا ہوں جبکہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرما دیا ہے کہ لم یلد ولم یلد وہ نہ کسی کا بیٹا ہے نہ کسی کا باق ہے تو ہرگز ان الفاظ کو اپنے زبان پر کبھی آنے نہ دی اب کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ آفس وغیرہ میں جو آپ کرتے ہیں اور ان کے جو ہے آفس والے ان کے منلے جننے والے جو ہے عیسائی ہو یا پھر کرسچن وغیرہ ہو اور وہ اس طرح کے الفاظ کے ذریعے سے آپ کو مبارک بات اس دن کے در پیش کرتا ہوں اور آپ اگر اس کے جواب میں نہ کہیں تو سامنے والا برا مان جائے تو پھر وہ کیا کریں تو ایسے لوگوں کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ آپ جو ہے ان کے جواب میں دوسرے الفاظ کے ذریعے سے جواب دے سکتے ہیں پھر بھی ان الفاظ کو نہ بولیں ان الفاظ کو نہ نکالیں کیونکہ یہ کفریہ الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ میں شرکوں کو معاف نہیں کروں گا شرکے کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہوں لیکن شرکوں کو معاف نہیں کروں تو یہ شرکیہ الفاظ ہیں کسی بھی صورت میں آپ اس پر کمپرمائز مت کیجئے یہ آپ کے ایمان کا مسئلہ ہے اس پر آپ کبھی کمپرمائز مت کی آپ ان الفاظ کے بجائے یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دونوں جہان میں خوش رکھیں اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا جہان کے خوشیہ نصیب کریں اور اپنے دل میں یہ نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تمہیں ایمان کی دولت عطا فرمائیں اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس دنیا میں بھی خوش رکھیں اور آخرت میں بھی خوش رکھیں جب آپ ان الفاظ کے جواب میں یہ الفاظ کہیں گے تو سامنے والا خوش بھی ہوگا اور جو ہے برا بھی نہیں مالیت تو اس طرح کے الفاظ سے جواب دے سکتے ہیں لیکن ہیپی کرسمس یا پھر میری کرسمس اس طرح کے الفاظ اپنے زبان پر نہ لائے امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس مسئلے اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے تو اس معلومات کو صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں بلکہ اپنے دوست احباب اپنے ملنے جننے والے تک بھی اس پیغام کو پہنچائیں ملنے والے تک بھی